مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس میں وہ کتوں والی پکچرز پہ بھی بات کی انہوں نے کہا کہ آپ کتوں کو نہیں بہلا رہے تھے بلکہ اپنے آپ کو بہلا رہے تھے آپ کا خوف جھلک رہے تھا اور مریم نواز کہتی ہے کہ ان کے آساب شل ہو چکے ہیں جبکہ وزیراعظم نے کالی کہا کہ نہ مجھ پر کوئی دباؤ ہے نہ میں کسی خوف کا شکار ہوں آپ نے لاہور والے جلسے دن میری تصاویر دیکھی تھی تو اب قوم کس کی بات مانیں جی کہ اگر ان کو گھراہت نہیں ہے تو پھر آپ چند ہفتے پہلے الیکشن کرانے کے ساتھ مجھے جو آج ہے مجھے اگر آپ گھراہت نہیں رہے ہیں اگر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو پھر آپ ایک پہلے آپ کا کام ہی نہیں ہے یہ پرائی منیسر ایک انکانسیوشیل بات ہی نہیں کر سکتا یہ سکیٹیول دینا الیکشن کا ویٹرز کا کام ہے پرائی منیسر بہت آگے سکیٹیول نہیں کروا سکتے اور یہاں لیکن انہوں نے سارے ادارے دوا بر بات کر دی ہیں جیسے نیب کو اپنے مقصد کے لیے کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو بھی ڈیریکشن دے دیا بھائی آپ کونے تو آپ کیا توقع کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ آج مریم نواز صاحبہ نے یہ بھی اڈریس کیا آپ کا کوئی مطالبہ ہے الیکشن کمیشن سے یا آپ کوئی توقعات ہیں بھائی ہم تو کہتے ہیں الیکشن کمیشن والے والوں کو یار آپ اتنے سینئر آفشلز ہو الیکشن کمیشنر ہو پروونشل الیکشن کمیشنر ہو کسی کی عمتوں نہیں چاہیی تھی کہ کہتے ہیں میں سب پرائی منیسر بھی آپ ہمارے جو سپیس ہے ہمارے ایریا میں دخل اندازی کر رہے ہیں یہی تو ہماری ساری جنگ ہے اور بار بار اس کا مظاہرہ ہوتا ہے لیکن ہم کتنے ہی جوسٹو ہو گئے ہیں آپ امیجن کریں کہ برٹش پرائی منیسٹر یا انڈین پرائی منیسٹر یا بنگلہ دیشی پرائی منیسٹر یہ اعلان کہے کہ ہم الیکشن جلدی کروائیں گے آپ ہینک ہو الیکشن کمیشن تو بالکل خود مختار ہے جو الیکشن ایکٹ آیا تھا دوہزار سترہ کا اس میں تو الیکشن کمیشن کو فل پاورز ملی ہوئی ہیں جی 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 وہ پاورز اتنی تھی جس کا مظاہرہ دوہزار اٹھارہ میں کیا کیا جب ہارٹی ایس پر اٹھا دیا گیا تو وہ تو ہمیں پتا ہے کیا الیکشن کمیشن کو یہ سٹیٹمنٹ نہیں جاری کرنا چلیئے تھا کہ پرائی منیسٹر has nothing to do with the schedule of senate election it is the sole provocative of the election commission to announce the schedule اب اس schedule announce ہوتے ہیں اس پہ تقریباً مہینہ پہلے وہ ہوتے ہیں اس کی دیر سے ہی جاتی ہیں nomination ڈیپلز کا طریقہ کار بتایا جاتا ہے جی جی وہ تو آئین میں پورا پورا وہ procedure میں آئین میں بھی لکھا ہوا یہ فرمائیے my last question برطانیہ سے کچھ ایسی بھی خبریں آئی ہیں کہ حکومت پاکستان کی میاں نواز شریف کی deportation کی جو درخواست ہے وہ اس پر غور کریں گے کتنا آپ کے لیے یہ concern کا معاملہ ہے کتنی تشویش کا معاملہ ہے اگر جی کوئی تشویش کا معاملہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو لیگل رائٹ ہے وہاں رہنے کا کہ یہاں جو ان کے ساتھ پہلے ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے بریڈش گورنمنٹ اور جو بھی ان کے دارے ہیں وہ کبھی بھی اس ظلم کو ہونے نہیں دیں گے کہ اٹھا کے پاکستان کے ان کے پاس بھیجے جہاں انصاف کے کوئی تکاتے نہیں پورے کی جاتے جیسے پہلے نہیں کیے تھے ویسے ہی اپنی پورے کی جاتے شیواز شریف بیٹھے میں تو سب کو ایک اجیمپل دے تم پر آجتا دو اجیسے تو بہت اجیمپل ہیں آج سے ڈیڑھ سال پہلے وہ شہریاد فریدی یاد ہے نا جو کلمے پڑھتے تھے جنہوں نے پارلیمنٹ پہ کھڑ ہوکے بڑے بڑے کلمے پڑھتے تھے آج مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ میاں صاحب کے پاس اور بھی ویڈیوز ہیں اور وہ مناسب وقت پر وہ سامنے لائیں گے جج عرشد ملک صاحب وفات ہو گیا اللہ ان کو مغفرت ان کی فرمائے تو ویڈیوز واقعی کوئی بہت بڑی ایویڈنس ہے اس میں کیا چیز ہے جو ویڈیوز ہیں جو مریم نواز صاحب آج ریفر بھی کر رہی تھی یہ بلکل ویڈیوز ہیں اور ہم وقت آنے پر بلکل ہر ایک کو ایمبرس کریں گے ہر ایک سے بھی تہرے گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ اس ملک میں فیصلر کیسے ہوتے ہیں کیسے کسی کو ڈسکولیفائی کیا جاتا ہے ہر ایک سے کیا مطلب ہے ہر ایک کو آپ ایمبرس کریں گے ہر ایک سے کیا مطلب جو لوگ انبولد ہیں ہماری جو ڈیشری انبولد ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی ویڈیوز ہیں آپ کے پاس یہ تو میں نہیں بتاؤں گا آپ کو پہلے سے بتا تو یہ تو ہی بتا سکتے ہیں ہمیں جو کچھ سبتائی رکھنے دینا چلیں بہت شکریہ محمد زبیر صاحب ترجمان میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ناظرین بریک لیتے ہیں